وَرَبْتِ لِي قُرْآنَ كَرْتِي لَا اور قرآنِ مجید کو پھیر پھیر کے پڑا کرو جب قیامت کے دن پروردگار حافظ کو یہ کہیں گے جو قرآنِ مجید یاد کرنے والا ہے جو قرآنِ مجید کو حفظ کرنے والا ہے اور باعمل زندگی بزارنے والا ہے اسے پروردگار یہ کہیں گے اِن یا حافظ اے حافظ کھڑ ہو جا اِقْرَا وَرَتَقِي وَرَتِلْكَمَا قُنْتَ تُوْرَتِلُ فِي الدُنْيَا اور ایسے قرآن پر جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا قرآن پڑھتا جا اور اپنی منازل کو چڑھتا جا تیرا مقام رب نے بلناس کی سین پر رکھا ہے وہاں تیری کوٹھی وہاں تیرا محل وہاں تیرا قیام ہوگا پر اترہ نہیں کرنا تیزی نہیں کرنی قرآن پھہر کے پڑھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات آپ نے قرآن مجیر بڑا ترابی میں اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور قرآن پڑھنے والے بھی کوئی عام نہیں قرآن پڑھنے والے بھی کوئی عام نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ قرآن ہیں جن پہ قرآن اترہ ہے ذرا منظر دکھا دوں سمجھا دوں تو بعد ذرا سمجھ میں آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہیں اور ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور توکا نہیں بلکہ دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ابو موسیٰ شریف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے جا رہے ہیں یہی قرآن کا عذاب ہے ایک قرآن پڑھنے والا ہو اور دوسرے قرآن سننے والے ہو یہ نہیں کہ پیچھے قرآن مجید کھولا ہوا ہے یہ نیا رواج آج چلا ہے امام ترابی پڑھا رہا ہے اور پیچھے موبائل کھول کے جی ہم کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں نہیں بھائی نہیں یہ درست نہیں ہے قرآن میں خشو اور خضو چاہیے یہ موبائل لے کے کھڑے ہو جانا اور قرآن سننا جی عرب میں ہم نے دیکھا ہے کبھی سودیس صاحب کو بھی دیکھا ہے کبھی شریم صاحب کو بھی دیکھا ہے کبھی ماہر کو بھی دیکھا ہے کبھی آئیمہ حرامین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ قرآن کھول کے کھڑے ہیں پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا اور کس نے پڑا نینے لوگ آئے اور اسے ہم نے لے لیا ہے اور شدت ہوتی ہے کئی کئی مساجد کے اندر کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے قرآن مجید موبائل لے کے کوئی منع کرتا ہے اور یہ ترابی نہیں ہوتی جا بھائی اپنا کھام پر تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہے خدا رہا اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو اپنی تلاوت کو برباد نہ کرو قرآن کا عدد کیا ہے میں تمہیں قرآن سے بتا کہوں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ عَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ جب قرآن مجید پڑھا جائے اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو تمہارے کام لگ جانے چاہیے ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ سوجہ کے ساتھ قرآن مجید سننے لگ جاؤ جو پڑھنے والا ہے اس کا قرآن سنو وَإِذَا قُرْآنُ سِتُو اور اس کے پیچھے پیچھے بھی نہیں پڑھنا اس کے پیچھے پیچھے بھی نہیں پڑھنا انسی تو چھپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ ہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی پیچھے پیچھے قرآن پڑھیں تب بھی میرا رب منع کر دیتا ہے سورہ قیامہ دیکھ لو جبریلِ امیر وہی لے کے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ رہے ہیں نہیں آپ سن رہے ہیں اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ جبریلِ امیر تو چلے جائیں گے اور پھر مجھے کہیں بھول نہ جائے کیا وہی تھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے قرآن اتر آیا لا تو ہر ایک بھی آپ میرے نبی بڑے عظیم ہیں بڑے اونچے ہیں بڑی شان والے ہیں بڑی رفتوں والے ہیں آخری نبی ہیں پر میرے نبی جو کلام اتاری جا رہی ہے یہ کلام بھی معمولی نہیں یہ بھی بڑی عظمت والی کلام ہے میرے نبی آپ نے کیا کرنا ہے لا تو ہر ایک بھی لسانت اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی چوپ رہنا ہے جبریلِ امیر قرآن پڑھے آپ نے قرآنِ مجید سننا ہے جلدی نہیں کرنی ساتھات نہیں پڑھنا میرے مولا جبریلِ امیر تو چلے جائیں گے بعد میں میں انسان ہوں کہیں مجھے بھول نہ جائے اس کا حل کیا ہے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرَانَ ہمارے سن میں رہا ہم آپ کو حافظِ قرآن بنائیں گے جمع ہوں ہمارے سن میں رہا آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا جتنے آپ کے بعد آئیں گے وہ دن رات پڑھیں گے نحمتیں کریں گے اپنے گھر کو چھوڑیں گے اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑیں گے گرمیاں سردیاں سختیاں بھوک برداش کر کے نحنتیں کر کے تب جا کے سینے میں قرآن کو محفوظ کریں گے پر میرے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے قرآن سننا ہے میں اب کیا کروں گا اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا حافظ قرآن بنا دوں گا صرف جمع نہیں کروں گا وہ قرآن آپ کو قرآن کا خاری بھی بنا دوں گا یہ ہمارے ذن میں رہا آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوگا صرف قرآن جاری نہیں ہوگا میرے نبی تیسرے درجے بھی آپ کو لائیں گے وہ کیا ہے سُمَّ اِنَّا لَيْنَا بَيَانَا میرے نبی قرآن کا عالم بھی بنا دیں گے حافظ بھی بنائیں گے قاری بھی بنائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے یہ ہمارے ذن میں رہا آپ کی زبان سے بیان نکلے گا عدد معلوم ہو گیا نبی بھی پیچھے پیچھے قرآن پڑھے تو رب کا حکم آجاتا ہے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا قرآن کی شان یہ ہے عظمت یہ ہے خاموش رہنا ہے اب غور سے سننا ہے خاموش رہنا ہے کیوں میرے مولا لَا 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 بُمْ تُرْحَمْونَ دو کام تم کر لو ایک غور سے سننا اور ایک خاموش رہنا یہ دو کام تم کر لو تیسرا کام میں رب کر دوں گا وہ کام کیا ہے میں رحمتوں کی جڑیاں لگا دوں گا کہ یہ میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں میں رحمتوں کی جڑیاں ہن پہ لگا دوں گا معلوم ہوا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو عدب کیا ہے کیا عدب ہے راموہ وصن اور غور سے سننا ہے یہ یاد رکھنا ہے اسی سے میں مسئلہ سمجھاتا ہوں ساتھیوں کو احادیث میں بھی ہے اسی سے سمجھاتا ہوں کہ جب امام خطیب قرآن بیان کر رہا ہو اب آ کے نوافل نہیں پڑھنے اب آ کے کیا کرنا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ کے قرآن مجید سنو یہ عدب ہے قرآن کا نوافل پڑھنے ہیں خطیب سے پہلے آؤں آ کے نوافل پڑھو اگر پھر بھی پڑھنے ہیں جب تلاوت مکمل ہو جائے نماز پڑھی جائے اب موقع موجود ہے جتنے مرضی نفل پڑھو لیکن یہ عدب کے خلاف ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور آ کے کوئی کھڑا ہو جائے اور نفل شروع کر دے اور آ کے یہ کہے دی سعودیہ میں یہ پڑھا جا رہا ہے اومیاں ہوش کے ناخن لو سعودیہ میں جس کی مثال وہاں بھی ہمارے جیسے ہی لوگ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تحیت الوضو تحیت المکد وہ پڑھو لیکن اس وقت پڑھو جب موقع ملے یہ تو ظلم ہے نا اب تمام فقہاں کی کتابیں دیکھو احادیث دیکھو کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تم اس کے ساتھ نوافل نہیں پڑھ سکتے اس سے ہٹ جاؤ یا اس کی تلاوت سنو اور یا پیچھے ہٹ کے جا کے دور ہو کہ جہاں آواز نہیں آ رہی وہاں کیا کرو نوافل پڑھنے ہیں تو پڑھو قرآن والے کے قریب تم نوافل نہیں پڑھ سکتے اور اسی سے میں سمجھایا کرتا ہوں استاد یہ بھی بات کہ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے نفل شروع کر دی ہیں اس نے تم آگے ہو تم نے قرآن مجید پکڑ لیا ہے اب تمہیں کیا چاہیے ہموش ہو جاؤ اسے نوافل پڑھنے کو پار کے بیٹھ جائے اب اسے کہو میں اگر تلاوت کرنا چاہتا ہوں آ پیچھے ہو جاؤ امومن میں نے یہ دیکھا ہے فجر کی نماز میں کیونکہ عالم کا کام یہ ہوتا ہے جہاں کمی بیشی دیکھے نا لوگوں کی وہاں انہیں سمجھائے انہیں بتلائے اگر وہ بھی گنگا بن جائے گا تو پہ جائے گا آنکھیں بن کر جائے گا پھر اس کے بعد لوگوں کو اصل بات کون بتائے گا اس لیے میں جہاں کمزوری دیکھتا ہوں میں ساتھ تنبیہ کرتا ہوں سمجھاتا ہوں یہ نہ کیا کرو امومن تم نے دیکھا ہے اور کئی لوگ تم میں سبھی ہوں گے فجر کی نماز امومن جب پڑھنے جاتے ہیں مسجد کے اندر ادھر امام کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اس کے بالکل پیچھے ہو کے اپنی سنتیں نیت لئی ہیں کہ امومن مساجد میں کام چل رہا ہے نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے ہاں جو احادیث آتی ہے نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہلے آیا کرتے تھے اور اگر کوئی آتا تو ابھی کرات ہو رہی ہوتی تو وہ پیچھے ہو کے تھموں کے پیچھے ستونوں کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے دو سنتیں وہ قیدوں کے ساتھ ہیں نمبر ایک قید میری باتوں کو دیان سے سمجھیے گا اور دماغ میں اتاریے گا وہ قید کے ساتھ ہے قید کیا ہے نمبر ایک اگر یہاں نماز ہو رہی ہے سپیکر بھی لگا ہوا ہے اب تم نے کہاں جانا ہے اب پیچھے بھی جاؤ حال کے اندر تب بھی آواز آئے گی اب چپ چاپ کھڑے ہو جو یہاں پہ فرض پڑھو سپیکر کوئی نہیں ہے امام صاحب پیراک کر رہے ہیں دو تین صفحے ہیں بار پیچھے اور جگہ موجود ہے جو امام کی جگہ سے ہٹ کے جگہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو امام صاحب جتنی ایک رکت لمبی کرے گا اس میں میں اپنی دو رکتیں پڑھ لوں گا اگر یہ قیدیں موجود ہوں تو پھر سنتیں ادا کرو اگر امام یہاں ہے تم پیچھے کھڑے ہو گئے ہو کوئی سنتیں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کہ امام پڑھا پڑھا رہا ہے کیا فرائض فرض پڑھا رہا ہے اور تم کیا پڑھ رہے ہو سنت فرض کا درجہ افضل ہے یا سنت فرض کا ہے اس لیے اپنا کام نہ کرو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ یہ ساتھ مسئلہ بھی تم جا رہا ہوں جس میں کمی بشیہ وہ اپنی اطلاح کر لے کیونکہ میں عموماً دیکھتا ہوں لوگ آکے امام کے پیچھے ہی سنتیں نیت لیتے ہیں اور بعض کو یہ کرتے ہیں دو رکتیں گزر جاتی ہیں یا ایک رکت گزر جاتی ہے وہ اپنی سنتوں میں لگے رہتے ہیں کوئی ان کی سنتیں نہیں ہیں وہ اپنے آپ پہ احتیاط کریں اور باجمات نماز میں شامل ہو ہاں بعد میں سورج جب نکل آئے تو پھر اپنی کیا کر لیں سنتیں ادا کر لیں نماز کے فوراً بعد سنتیں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات بعد صلات الفجر فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ ذکل و شمس یہاں تک کہ سورج پلو ہو جائے اب سورج نکل آیا ہے تو اب جو سنتیں رہ گئی ہیں گھر میں ہو جہاں ہو وہ سنتیں ادا کر لو یہ مسئل آیا تو مسئلہ بھی سمجھا دیا باب یہاں تک کونچی قرآن مجید جب بنا جائے اب پچھلے کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید تو سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے جا رہے ہیں جب تلاوت مکمل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے باہر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گا آپ یہ فرمایا ابو موسیٰ شریف تو قرآن پڑھ رہا تھا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا قرآن سن رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں ہوا آپ قرآن سن رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوا آپ قرآن سن رہے ہیں کہ ان کے صحابہ کا کی دور نظریہ یہ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے حاضر و ناظر ہر جگہ موجود اور دیسنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس لئے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں ہوا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جاتا آفر قرآن سن رہے ہیں پھر اللہ کے نبی میں ایسے پھیر پھیر کے سمار کے قرآن پڑھتا آپ کا دل اور نازی ہو جاتا آپ نے فرمایا یا عبا موسیٰ یا عبا موسیٰ قد اوٹیتا مزمارا من مزامیر داوود اے عبا موسیٰ شریف تجھے تو رب نے داوود علیہ السلام کی سروں میں سے کوئی سر دے دی ہے تو اتنا خورصورت قرآن پڑھتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں اب ما یوں ہوا قرآن کو سمار کے پڑھنا ہے ترتیل سے پڑھنا ہے خاموشی سے سننا ہے اور کوجوں سے سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات نصفلات آدھی رات کے عام کیا ہے دوسرا دن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے ہیں سراوی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور صحابہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سن رہے ہیں اور رات کے تین حصے آت میں قیام کیا ہے تیسرا دن آیا لوگ دورتے دورتے اور آگے ہیں سیادہ ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخر تک قیام کیا رات کے آخر تک قیام کیا صحابہ گئتے ہیں جو ہی قیام مکمل ہوا تارابی مکمل ہوئی ہم دورے بھاگے کہ گھر کے جا کے سیری کا اعتمام کریں ہم اس در لگ گیا تھا کہیں یہ نہ ہو سیری جاتی رہے ہم دور کے گھر پہنچے ہیں چونسہ دن آیا لوگوں کا جنہ گفیر ہے دور دراز سے بھی لوگ اور قرب و جوار سے بھی لوگ سارے اکٹھ ہو گئے ہیں کس کام کے لیے سنچا بولیے گا جی قرآن سننے کے لیے میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں حالت زار دیکھ رہا ہوں خصوصاً نوجوان ہوتی حالت زار بڑی سستی اور کاہلی ہے پہلے تو وہی فتوہ سنتے ہیں ترہ ترہ کی بولیاں بولنے والے لوگ موجود ہیں تو کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں پہنچ جا کروں اور اگر آگے ہیں مسجد میں تو پھر رکوع میں جب امام گیا ہے پھر دلنگا مار کے پھر نار رہ رہ رہے ہیں پچھے بے بے کے مبیل اور چھیڑ 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 کے قرآن کی لانتیں سمیٹ رہے ہو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تراوی میں تراوی چھوڑ کے اور کوئی باہر بلیر میں بیٹھا ہے کوئی باہر چھڑکوں پہ بیٹھا ہے کوئی چوراہوں میں بیٹھا ہے اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو یہاں منظر یہ ہے چوتھا دن میں زیادہ سے زیادہ لوگ آگئے ہیں مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور قرآن مجید پڑھیں اور ترابیہ قیام کریں ہم وہ سنیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آرہے ہیں صحابہ اٹھ اٹھ کے انتظار کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی شنید نہیں ہے صبح کی نماز کا وقت آگیا ازان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں ساری رات نبی اور قرآن کے انتظار میں ہیں صحابہ کس کے انتظار میں ہیں نبی اور قرآن کے انتظار میں ہیں جب آپ صبح آئے ہیں آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہیں انتظار کرتے رہے ہو پر یاد رکھو مجھے آج در لگا ہوا تھا کہیں آسمانوں سے جبریل امین نہ جائیں تیرے رب کو یہ قیام یہ ترابی اتنی پسند آگئی ہے کہ میرا رب اس کو رمضان میں پوری رات فرض کرنے والا تھا پر مجھے ڈر لگ گیا اور مجھے اپنی امت کی کمزوری کا احساس بھی ہے اس لیے میں باہر نہیں آیا اندر ہی رہا تاکہ کہیں فرض نہ ہو جائے ساری رانت کی عام کرنا پڑے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا میں اس لیے باہر نہیں آیا اس کے بعد اس کے بعد اکیلے اکیلے وہ قیام کیا کرتے تھے ترابی دو ادھر دو ادھر چار ادھر تین ادھر آگ کے زمانے میں بھی یہ تھا جماعت نہیں کیوں روکی جماعت شاہ باش کے پجا سے فرضیت نہ ہو جائے ابو اکنے صدیق کا بھی دور گزرا عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور آیا آپ نے دیشا کوئی یہاں کھڑا ہے کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے آپ بھاپ کے کہیں یہ نہ ہو میرے جانے کے بعد یہ آپس میں لڑنے لگیں کوئی قیدی ہمارے امام کے پیچھے آئے کوئی قیدی ہمارے امام کے پیچھے آئے لگائیں ہو جائیں گی کیا کیا دو قاریوں کو متعین کیا کمیم داری اور عبید کعب کیا جی کمیم داری اور عبید کعب یہ قرآن کے بہت بڑھ کاری تھے اور اللہ نے خوبصورت آوازیں انہیں دی تھی انہیں مقبر کر دیا دس ایک پڑھائیں اور دس ایک اور تین اتر پڑھائیں یہ اب معمول بن گیا جو معمول چلتا رہا ہے قرآن مجید یورا ترابی نے سنا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا من سام رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا وقام ہو تیس ستا رہا کیا کیا جی قیام کیا رمضان کی راتوں میں قیام کیا وہ بھی سراوی بھی ادا کی اور آخر سہجر کی رکھتیں بھی ادا کی اور قرآن کی تلاوتیں بھی کی اور دل کو روزہ بھی رکھا کس حالت میں ایمان ہوں اور ایمان کی حالت میں اور سرار کی نیت سے غفر لہوں میں تقدم من زمدی جو گناہ اس سے جارہ مہینے پہلے ہوئے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں ہاں کبیرہ گناہ جو بھی قسمیں اٹھائی ہیں ماں باپ سے زیادی کی ہے اور بڑے 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 کام کی ہے اس کی توبہ کرنی ہے معافی ماجنی ہے جو مائن نرسن ہے وہ اللہ نے معاف کر دیئے ہوئے ہیں کیوں یہ سارا اعتمام ہے اس لیے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کون سے مہینہ آپ نے فرمایا اذا داخل رمضان جب رمضان داخل ہوتا ہے کیا داخل ہوتا ہے رمضان داخل ہوتا ہے فوتحات عبواب جنت پروردگار کیا کرتا ہے جنت کے درازوں کو کھول دیتا ہے وہ جنت کے درازے کھل جاتے ہیں نیکی کرنے لیے آسانی ہوتی ہے نیکی کرنے لیے آسانی ہوتا ہے دراصی ہوتا ہے رمضان میں رمضان میں اور رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے کون سے دروازے جہنم کے دروازے اس کو یوں سمجھ لو دروازہ کھلا ہے تو بندہ دیلا روک دو کیا کرتا ہے آجا دروازہ کھولا ہویا جی عوامی جگہ ہے آگے ہیں سارے دروازہ بند ہو اب بندہ دروازہ بند ہو اور اس کے باہر لکھ دیا جائے یہ دروازہ کوئی نہیں کھلنا اور کوئی بندہ تکے مار مار کے لکڑی توڑ کے اندر آوے او بھی بدقسمتی اور میں ٹھیک ہے سکتا جب لب نے جہنم کے دروازے بند کر دیئے اب کوئی بندہ پھر بھی لوزا نہیں رکھتا پھر بھی دہائیوں سے باز نہیں آتا پھر بھی رشوتوں سے باز نہیں آتا پھر بھی سور سے باز نہیں آتا پھر بھی حرام خوری سے باز نہیں آتا پھر بھی زخیرہ اندوزی سے باز نہیں آتا پھر بھی نجائز مال کمانے سے باز نہیں آتا پھر بھی لوگوں کو تقلیف دیلے سے باز نہیں آتا تو وہ جہنم کے دروازوں کو کیا کر رہا ہے کھول رہا ہے توڑ رہا ہے حالانکہ میرے رب نے جنت کے دروازے کھولے ہیں اور ان دروازوں کو بند کر دیا ہے کہ رمضان میں نیکیاں کر لیں کتنی نیکیاں کر لیں کھولے دروازے ہیں تیری مرضی ہے کس کھلو دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور یہ دروازے کیوں کھولے ہیں نیکیوں میں آسانی کیوں ہے وَلَّقَتْ أَوْلَابِ النَّارَ وَسُفْتِدَدْ شَيَعَطِينَ شیطانی کو رب نے کیا کر دیا ہے جا کر دیا ہے دیڑھیاں پا کے بند کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے شیطان کے بند ہو گیا ہے کہ باہر ہونڈے پھر دیا نے چیلے دیمانیاں تے فرار تے چھوڑ تے تکھے تے خلق کاریاں تے سار اٹھے کام کریاں دینے کہ شیطان کی ہو گیا ہے بند کہ ایک کام بھی کی ہو جانے تیدہ سن بند ہو جانے تیدہ سن کام بھی نہیں ہونے تیدہ سن پھر ہو رہے ہیں معلوم ہو رہے ہیں شیطان کھلے ہے نہیں بھئی میں سے سمجھایا کرتا ہوں کہاں کرتا ہوں آگ ہے آگ آگ کا کام کیا ہے جلا دینا لوہا لوہا وہ اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لو لوہے کا کام جلانا ہے نہیں اب لوہا رکھو آگ کی اندر تم نے رکھ دیا ہے کچھ وقت کے بعد وہ گرم ہو گیا ہے آپ پکڑ سکھو گے نہیں کیوں گرم ہو گیا ہے آپ جلا دے گا آہات جل جائے گا اب کام اس کا جلانا نہیں تھا لیکن اب وہ کام کیا کر رہا ہے جلانے والا وجہ کہ اسے آگ کی قربت نصیب ہو گئی ہے جو آگ کا کام تھا نا حرارت والا جلانے والا اب وہ کس کے اندر آگئے ہیں لوہے کے اندر آگئے ہیں یارہ مہینے کے مارے نے جب پھر شیطان نہ چھڑیا کوئی نہیں کہ نال نہ رے ایک مہینے کے گیا اور پھڑیا کابو آگیا ہے پھر اود نال رہ رہ کے اودیاں حرکتاں کاریاں اندر آگئے ہیں ہن اوہ تے بجئے ہیں لیکن ایک ہی ہو گئے ہیں کھلے ہیں یہ ہن کاروائیاں اوہی پیا کر گا یارہ شیطان کاروائیاں کر گا یہ خرابی کر رہے ہیں اس لیے جہنم کے درازے کو بند کر دئیے گئے ہیں اور یہ کیوں ہوا رمضان کے مہینے میں سارا کام ہوا فرائض اللہ نے ستر گناہ بڑھا دیا ہے جو ایک روپیہ اللہ کی رامے رمضان میں خرچ کرتا ہے اسے ایک کے بدلے ستر دیے جائیں گے اور پروردگار اس مہینے کی خاصیز کو ذکر کر رہے ہیں وہ خاصیز کیا ہے اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان 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 کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا نازل کیا گیا احادیث میں موجود ہے سوراک بھی انجیل بھی سہائے کے عبراہیم بھی اور قرآن مجیدی یہ سب کے سب رمضان المبارک نہیں اتارے گئے ہیں اور میرے رب نے فرمایا قرآن کے بارے میں انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکت انہا کن نامنزرین ہم نے قرآن مجید کو اتارا لیلت مبارکت کس رات میں؟ برکت والی رات میں مبارک رات میں اور زیادہ مبارک رات انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر وہ عام رات نہیں وہ قدر والی رات وہ فضیلت والی رات وہ عظمت والی رات اس میں قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے اور وہ رات رمضان المبارک کے اندر ہے آپ نے فرمایا رمضان میں ایک رات ہے اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے میں بھی تاکر آکھوں میں تلاش کرو تاکر آکھیں اکیس تئیس پچیس ستائیس اور اونتیس ان آکھوں میں تلاش کرو اللہ کی رحمت موجوں میں ہوتی ہے اور پروردزار اپنی بندوں کو معاف کر دیتا ہے ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے یہ رمضان کا مہینہ رزق و برہانے والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی کیا کرتے ہیں سہری کے وقت سہری کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آرادت ہیں حل من مستغفر فعفر لہو حل من مستغفر فعرض لہو ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں سیار بیٹھا ہوں اسے معاف کرنے کے لئے وہ مجھ سے معافی مانگ لے ہے کوئی رزق مانگنے والا وہ مجھ سے کیا کرے رزق مانگ لے رب دہائیاں دیتا ہے اسے اے رمضان کے ان راستوں کے آخری حصوں میں دہائیاں ہوتی ہیں اور فرمایا جو قرآن مجید ہوتا رہ گیا وہ قرآن مجید کیا ہے لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے کب کے لئے اللہ نے کیا بنایا ہے ہدایت بنایا ہے ہدایت کا مطلب اگر انسان بننا چاہتے ہو اور وہ آمار کرنا چاہتے ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر قرآن سے جڑنا پڑے گا پھر قرآن کے ساتھ آنا پڑے گا پھر قرآن کی تلاوت کرنی بڑے گی کیسے جی ہدایت کا قرآن جب قرآن مجید کو دیکھیں تو پھر قرآن بتاتا ہے وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُونَ اللَّهُ ہدایت کہتے ہیں اگر میرے نبی آپ ان سے پوچھے سوال کریں مَنْ خَلَقَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ان کو کس نے پیدا دیا ہے ہاں آپ بندے کیا کہتے ہیں یہاں جی نہیں کیسے شاگولہ پیر میں پیدا پیئے ہاں موحر تو یہی کہتے ہیں کس نے لیکن اہل شیر کر یہ پیرانی جیسے ہیں نارکھ جیسے ہیں پیران جیسے ہیں اللہ جیسے ہیں نہیں پیران جیسے ہیں کیوں جی یہ پیرانے جیسے ہیں یہ انا چھوٹے سار والے بڑے آلائے اللہ بنا دے رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ حضرت شاگولہ پیر بنا دے رہے ہیں اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِ اللہ کے ولی کی توہین کی جا رہی ہے حالانکہ انہیں بھی بنانے والا انہیں بھی پیدا کرنے والا وہ کون ہے جی ایک اللہ اور کوئی نہیں اس لیے کہا ان سے پوچھو اور انہیں پیدا کرنے والا تو قرآن ہدایت والی کتاب ہے فورا جواب آئے گا لَيَقُولِ النَّ اللَّهِ فورا جواب آئے گا ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے یہ کام کرنے والا صرف قوم ہے ایک اللہ فَأَنَّا يُو فَقُولِ جواب آئے گا فَأَنَّا يُو فَأَنَّا يُو فَأَنَا يَوْا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ فرمایا پردگارِ وَلَا جِنْسَانِ پَحُونِ اگر آپ ان سے پوچھیں مَن نَزْدَلَ مِنَا سَّمَائِ مَا آسمان سے پانی کس نے اتارا بار سے اتارنے والا کون ہے یہ ان سے پوچھیں اور فَأَحْيَابِهِ الْعَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِحَا اور مُرْتَزْ زَمِينَ کو اس پانی کے ساتھ زندہ کرنے والا کون ہے جواب کیا آئے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کیا کہیں گے ایک اللہ ہے اور ہمارے ہاں بھی دوییاں میں کہاں والی سرکار کی کرتے ہیں سامانے جی بدل رہاں دے ہیں اور یہ دنالہ ان کے آن دینے ایسی نراض ہوگئے ہیں کہ جیلال دین کے آن دینے راضی ہوئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَادِيُّ حالانکہ قرآن حدایت والی کتاب ہے پروردگار کے بارشے کوئی بھی مردے پہنے اللہ بے نبی دعا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں دعا شروع ہوگئی ہے اللہم نسکنا غیثا مغیثا مریعہ مریعہ نافعا غیرظار آجلا غیر آجل اے میرے مولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان و غالہ رفت و غالہ کمالوں والا عظمتوں والا بلندیوں والا امام الانبیاء حاسم النبی سید الاولین والآخرین سب کچھ ہوں پر میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اللہم اے اللہ اللہم نسکنا غیثا مغیثا اے میرے مولا اے میرے لاب اے میرے اللہ ہمیں بارشوں سے پانی پہلا دے مریعہ مریعہ ایسی بارشیں جو پچتی ہوئی ہو یہ نہ ہو عذاب بل جائیں ایسی نہیں نافعہ غیر آزار کون سی ہو نفع والی ہو نفع والی نہ ہو اگر آپ نے حاک اتھائے اور دعائیں ہو رہی ہیں آجلن غیر آجل میرے مولا جلدی جلدی لا دے صحابہ کہتے ہیں ہم نے آس کا مجزہ دیکھا آسہ بینچے نہیں آئے مرشد کے رب نے بارشوں کو آسمانوں کو حکم دیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے نانے پائیں بارش کرو گئی شرح شرح بارش پر سنا شروع ہو گئی اور لگی رہی ہے کان مون لگی رہی ہے اگلہ جمعہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ممبر پہ جہاتی آکے کہنے لگا اللہ نے نبی اجڑ گئے اجڑ گئے سوہو برباد ہو گئے گئے جانور اندر مرہ لگے باہر نہیں مکار سکتے پانی ہی پانی اللہ نے نبی اور دعا کرو بس ہو جائے اللہ اللہ اب میرا مرشد دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا دیئے دعا کر رہا ہے اے رحمت کسے غور پاسے اتا رہے تو بہار اللہ ہے دعا منگندہ بھی کھان گونتے ہیں نا میرے مولا بری رحمت ہو گئی ہے اب یہ رحمت کسی اور طرف اور آپ دعا کرتے جارے ہیں اللہم لا لئینا ہوا لئینا اللہ دیسا ڈھوٹے نہیں کدھر ہو گھسا ہو تے اوپا دل چلتے ہٹ رہے ہیں بارش رک گئی ہے دعا رب نے قبول کر لی ہے اور سمجھ کے آئی آپ نے ہاتھ اٹھائے مانگا کسے ہیں مانگا کسے ہیں مانگا اللہ سے ہے ہمیں بھی نبی کی اتباع میں کس سے مانگنا ہے ترحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رفت ہو چکے ہیں دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کہت پڑ گیا ہے بارشیں کوئی نہیں ہو رہی اب کیا کریں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہیں بلایا کہا آپ ہم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں آپ نبی کے چچا ہیں نبی تو ہم میں موجود نبی ہم میں موجود نہیں ہے آپ ہم میں موجود ہے آپ ذرا باہر میدان میں لکھ لیے اور رب سے دعا کیجئے پہلے نبی موجود ہوتے تھے ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے اب نبی موجود نہیں آپ موجود ہے آپ ہم پیش کر رہے ہیں انہوں کے دربار میں آپ دعا کیجئے اب بات معلوم ہوئی جاغد بھی ہو کوئی نہیں بسنا ہم جہان لگے ہیں جہان نہ سمجھی ہو روزہ رسول موجود ہے حجرہ عاشق صدیقہ طیبہ طاہرہ موجود ہے نبی کی قبر مبارک بھی موجود ہے اور اندر تک رسائی بھی ہے ان کے صدیقہ طاہرہ موجود ہے پر اس وقت رسائی بھی ہے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حجرہ عاشق صدیقہ میں کھڑے ہو کے صحابہ کو ساتھ لیا ہو اے سوایت لیا ہو آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ دے نبی ساڑی گالت سروت اللہ کو درغاز کرو کہ بارشاں ہو جان ہونے نہیں کیوں نہیں جی اس لیے آج نبی زندہ موجود نہیں نبی کی روح مبارکہ جنت الفردوس میں پہنچ چکی ہوئی ہے اور آپ کا جسد اتھار وہ حجرہ عاشق صدیقہ میں قبر مبارک میں موجود ہے لہذا دعا کی ہے آج قبر پہ آ کے روزے پہ آ کے اتھو دیڑا جاندہ ہے میرا سلام پہنچائیو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْنَ کلوں پوچھانا جی دعا سنن والا کون ہے اللہ سلام بکیئے دعا سلام بکیئے دعا اَسْكَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا اور تیرے اُسْكَلَامُ تِيَا هُنَ اللَّهِ اَسْكَلَامُ عَلَيْهِ اَسْكَلَامُ عَلَيْهِ اَسْكَلَامُ عَلَيْهِ یہ ہے اب یہ ہدایت کی باتیں کہاں سے ملی کہاں سے ملی قرآن سے ملی ہے کہ بارشیں اتارنے والا کون ہے ایک اللہ اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے ایک اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے وہ زمین سے مردوں کو بھی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے جس کے یہ سارے کام ہیں بارشیں برکانا پیدا کرنا مردہ زمین کو زندہ کرنا رزق دینا جس کے یہ سارے کام ہیں پھر زبان سے یہ تمہیں کہنا پڑے گا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ پھر یہ کہنا پڑے گا ساری حمدیں ساری تاریفیں ساری سنائیں کس کے لیے ہیں ایک اللہ کے لیے پوکارے بھی اسی کی سجدے بھی اسی کے طراب بھی اسی کے نظر و نیازے بھی اسی کی اور کسی کے نہیں وقالے اللہ یہ کیا ہے ہدایت یہ کیا ہے کہاں سے ملی ہے قرآن سے ملی ہے میں بس اشارے کرتا جا رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا رہا وَبَيِّنَاتِهِ مِنَ الْحُدَى اور کیا ہے ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں کیا ہے جی واضح دلائل موجود ہیں میرے مولا کیا جولت پاس ہو تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے کہاں قرآن کے دلائل دیکھ قارون کو میں نے دولتیں دی تھی لَتَنُوْءُ بِالْعُسْبَتِ عُلِلْقُوْرَةِ اس کے خزانوں کی چاہدیاں اٹھانے والی ایک مضبوط جماعت تھی اور اسے کہاں اِذْقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَخْرَحْ قوم نے ان واقعہ قارون ایڈا اکرانا کہ تو انہیں سریعہ دے ہے کہ آکر آئیے لا تفرق اِلَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينِ اللَّهَ تَرَانِ آلِنُ پَسَنْد نہیں کرتا اور جو رب نے مال دیا ہے وہ مال اس تیرانے دے اور وہ کیا کہنے لگا اِنَّمَا اُوْتِي تُوْحُ عَلَا عِلْمِ مِنْدِي یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے رب کی وجہ سے نہیں ملا یہ میری ذہانت ہے یہ میری لیاقت ہے میں نے انویسمنٹ کی ہے مجھے مال ملا ہے میں کیوں دوں اللہ کی راہ میں اب میرے رب نے فیصلہ کیا فاہر صفنا بھی وَدِدَارِ اللَّهِ رَزَكْتَ جہاں اس کا محل تھا وہ محل سمیت رب نے زمین کے اندر اسے دھنتا دیا ہے اب سمجھ آئی دلائر سے مال بندے نو بچا نہیں سکدا تے انہ مال آجائے وہ بھی تباہی دبائے سوندھے یہ تینات من الہدہ وَلْفُرْقَان قرآن کی صفتہ اور کیا ہے حق اور باطل کو علیدہ کرنے والا ہے کیا مطلب حق اور جھوٹ کو علیدہ کر دیتا ہے حق اور باطل کو علیدہ کر دیتا ہے حق یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے اسی کی بغار کی جائے یہ حق ہے باطل کیا ہے مخلوق کے سجدے کرنا گھورے کے سجدے کرنا گارے کے سجدے کرنا یہ کیا ہے باطل ہے یہ قرآن حق اور باطل کو کیا کرتا ہے علیدہ کرتا ہے آج میرے مولا نے فرمرایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْ قُنُ شَهْرَا فَلْيَسْمْ جو رمضان کا مہینہ پارے فَلْيَسْمْ حُوْ اسے کیا چاہیے کھوڑ جے مارے کیا کریں روزے رکھے اے نہیں جی منہون اکھے درد پہ گئیے منہون اکھے درد پہ گئیے منہون شوگر بھی ہو پک دیئے میں بھی ہو شوی ہو پک دا بل تو کھانے تیم نے بھی ہو شوندہ پتا ہی آہ دینے نا آہ دینے اور روزہ پہ کوئی نہ رکھیا انہیں جوان نے ماں نے اٹھایا روزہ رکھتا تو روزہ پہ کوئی نہیں آکڑا رہا شامہ مجھے لگیا نا کھانا دکھتا کھان دے ہوتے تیب والے سمجھ نہیں ہے چیزہ پہیاں تیب حاجی صاحب صاحب تو پہلے نیتے کے بیٹھے ہوئے اس آنکھے ہیں بھئی روزہ تیرا ہے کوئی نہیں پھر روزہ دارا مو بیند دینا تو بہت چکھائیں آن دے ایک غلطی سے میرے کھل ہو گئی ہے دو جی غلطی میرے کھل کر آنا چاہتے ہیں ایک غلطی سے میں نہیں کرنی واقعی یہ غلطی کوئی نہیں کرتا کھانے ہوتے بیٹھے ہوتے کھس بس اب روزہ رکھنے کی باری آئے تو درد ہو رہی ہے جی پہ خلاب ہو گئے ہے جی فلانہ ہو گئے ہے میں بس اتنا کہتا ہوں من حرام زازہ کیا دے نگے غلطان دے جدو اندر پیبانی انسان دے آ جائے نا پھر پییاں راما کر دے کھدے اندیک سے درد ہو گئی کھدے اندیک سے تراوی کھاری ہو گئے پر پچھے پڑن دے لے بڑا کر دے پر لمیاں پا دے بڑی لمبی سراوی ہوں دیئے کوئے کی کراں کوئے اینجے گلہ کر دے انسان تے انہوں ہی کھڑواونا اسے بار انہوں آخو بھائی باتے بھی بھولی لبر لگیاں کھلے گا ہاں چودری آئے میں اس اکبال در میں یہ کوئی آگیا میں روزہ لکھیا رہتا آگیا کی ہو کے ہو گئے گا پانی پانی کی ہو گئے گا اللہ اللہ یہ تو رب کا دربار لگا ہوا ہے اور رب کے دربار میں جو پیچھے پیچھے ہوتا ہے رب اسے پیچھے پیچھے کر دیتا ہے جہاں بھئی تیرہ سے کم کل نہیں ہاں رمضان کے مہینہ آئے تو روزے رکھنے چاہئے فرمایا ہاں چھوٹ کسے ہے من کا نہ مریضہ جو بیمار ہو او عالی سفر یا مصافر ہو فعدت من ایام اوخار وہ دوسرے دنوں میں شمار کر لے اب بیمار ہو گیا ہے تو روزہ نہیں لکھ سکا اللہ بھی ظلم اور زیادی نہیں کرتا رب کہتا ہے میں رہم کر رہا ہوں پر رمضان کے بعد اپنے روزے کا اعادہ کر لینا جان چھوٹنی نہیں اس وقت میں مسئلہ سمجھانا ہونا اگر کوئی بیماری دی وجہنا روزہ نہیں نہ رکھ سکے آہا پہلے تو پوری کوشش کرو لیکن اگر کوشش نہیں کامیاب ہوئی تے پھر فیدیہ دیو سابتو ودیہ فیدیہ بگدی ہوندہ ہے جن نے روزہ رکھی ہے نا او دی سیری تیفتاری دا بندو بس کرو سابتو ودیہ روزہ ہے کہ انو سیری دا بندو بس کرو تیفتاری دا بندو بس کر دیو تے جے بی بی آگ دیے تیرے روزہ سانوں لیکھا لینے میں ہون تیری سیری پکاواں تیری افتاریاں پکاواں جا مولوی انو کا اپنا بندو بس کر لے جی او نہیں عجر دیو تے آ رہی تے پھر ہونے پیسے دینے نے کنے پیسے دینے نے جی دو کلوں گندم جی گھر آسا استعمال کر دیو نا او دینا جی تے او دو سو بنے ایک سو اچوی بنے او دے دیو تے نال دسو بھئی روزہ جا فدیہ دیتیا جا رہے ہیں انو کہنے دینے آرزی سپورٹ کی کہنے دینے وقتی طور سے اللہ نے ریلیف دے دیتے ہیں مستقل ریلیف ہاں مستقل روزہ رکھنا ہے جان نہیں چھٹ دیے دیتے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے کیوں جی یہ روزہ اے دفاع رکھنا ہے نو مہینے رکھنے ہیں فرمایا ایامم مادودہ اور چلے ہو دینے نے چاندے ایک جنتی دینے موق جانے نے کنے روزے ہوگی انہیں ہاں سیوہ روزہ نیرے لگیاتے ہیں پتہ لگی ہے کوئی نہیں اگر ہی گزری جانے نے اور پتہ نہیں زندگی وچہ اے موقع دوبارہ آندہ ہے یا نہیں لہٰذا روزہ رمضان آیا ہے کہ روزے رکھو ہاں میرے مولا کیسے روزے رکھے گرمی لگ دیئے بیان ہی اوکھ ہے گلہ بھی سوک گیا ہے گلہ بھی بہ گیا ہے پھوکھ بھی لگیئے اللہ جی روزے کے یہ رکھی ہے ایک زیادتی لگ دیئے فرمایا نہیں نہیں یعید اللہ بکم الیسر رب تمہارے ساتھ رب تمہارے ساتھ تنگیوں کا ارادہ نہیں فرماتا رب تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ فرماتا ہے آسانیوں کیا ہو تھوڑی جی تکلیف برداش کر لیں تھوڑی جی تکلیف برداش کر لیں میں نے تیرا تھکانا جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے جسے کہتے ہیں باب الرعیان کیا جی باب الرعیان وہ دروازہ جنتی کے لئے کھلے گا اور روزے دار کے لئے کھلے گا اور روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا جنت بھی لگ گئی پروٹوکول بھی لگ گیا یہ حدیث اچاندہ ہے جب داخل ہوگی نا جنتی اس دروازے بچوں روزے دار انہ دے اگے فرشتے موجود ہوگے اوکی کرنگے انہ نو جنت دی نہر دے بچوں ایک جام پیانگے جاؤں ہو بندہ جام نو نیڑے لے کے آوے گا این جسی خشبوں آوے گی جی پہلے ہو لے سنگی ہوئی نہیں ہو دے گی کہ جدو ایک کھوٹ لاؤے گا میں حلق دے بچوں ساریاں پیاساں ختم ہو جاؤں گا یہ اس لیے ہے میرا بنے تمہارے لیے آسانیوں کا ارادہ فرمایا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے والی تکمیلالعدہ کیا لحظ بولا جولا والی تکمیلالعدہ جنتی پوری کریو کی کرنا ہے ہاں وہ منڈا دی مراسیاں دا اسے کدھرے رکھ لیا روزہ بے بے کدھرے اٹھا لیا اسے کدھرے روزہ رکھا اسے ایک روزہ ہار دا رکھیا جیل ہار دے روزے بہے ڈاڈے ہوندے وہ روزہ رکھیا ایک داستہ قیم ہویا وہ آزہ اممہ میں پانی پین لگیا وہ آزی شرم کر رہا یہاں کر روزہ رکھیا ہی تھی پانی پین لگیا وہ دوپہ روحی تھی وہ پیہ کدھے پلسیٹے مارے ایک داستہ کدھے مارے ادھر کندھے میرے روزہ ٹھوڑا لگیا وہ پھر کوئی ان خوف شخص دلا کے مزہ ہو دا روزہ چارے اٹھوڑ رکھ لے انہیں ایسو روزہ اگر انہیں اٹھایا ہے اٹھتے ہیں دا میں نہیں اٹھنا ستا رہا ستا رہا آخری روزہ آگیا آخری روزہ بیبے نے دانگ ڈپیز ماریہ دو انہیں اٹھے ہیں اٹھے آخری روزہ ہی آجتے رکھ لے ایک تے اللہ ہی چندہ ہوں دے دو تے کر لے روزے آہدہ اممہ جنہ انہیں زلیل کیتے ہیں میں لوں اس ساری زنگی کرنا ہی لگے انہوں بھی مجورہ نہیں ہوتے ہیں اے کام نہ کریو بھئی ادھر گرنی ہگی تے ادھر جا کے دی بعد دو روزے ہو گئے ہیں ایک چھاڑکے کفیرہ کھلو نہ میرے رب نے کہا والی تو تمیلو لے ادھا جنتی کو پورا کرنے انتیس یا تیس وہ پورے کرنے ہے اور کیا کرنے والی تو کبیر اللہ عالمہ حجا سنو اپنے رب کی کبریہی بیان کرو اس بات پر تمہیں اس نے را دکھا دیا ہے اینجے روزہ رکھنے اس ٹائم پہ رکھنے اس ٹائم پہ افتار کرنے یہ چیزیں نہیں کھانے یہ خلط کام نہیں کرنے یہ رب نے رحم ہمائی کی ہے اور کیوں بلا اللہ کو تشکون اس سارا کچھ اللہ دعالہ تابعہ کر دینے تاکہ کسی شکر گزار بن جاؤ تو ہڑے اندر شکر آ جائے اس لئے اللہ نے تمہیں حکم دیا اب اس آیت سے جو بات ثابت ہوئی نمبر ایک رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی بابرکت مہینہ ہے اس میں عبادتیں کر کے اللہ کو کیا کرو راضی کر لو نمبر دو اس مہینے میں قرآن اتارا گیا قرآن کو سنو قیام کرو قرآن کی تلاوتیں کرو نمبر تین قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لئے نمبر چار یہ مہینہ جب آ جائے اس میں روزے رکھنے چاہیے نمبر پانچ جنتی کو پورا کرنا ہے آدھے چھوڑنے نہیں ہے اور نمبر سات جو بیمار ہو اور مصافر ہو اسے رب نے رکھ سکتی ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے اور نمبر آٹھ ہے اللہ کی قبریائی بیان کرتے رہو رب کی ذات کا شکر ادا کرتے رہو تب جا کے اللہ تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا اللہ ہمیں شاکر بندوں میں سے بنا دے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلہ جمعہ ہوگا روزہ اور تقوہ اس پہ انشاءاللہ اگلہ جمعہ ہوگا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ